موسیقی موسیقی اب جو بڑی اہم چیز کر رہا ہے وہ سیدن عریش افضا رضی اللہ تعالی جب آپ کو ضرب لگی اور شہید کیا گیا تو شہید ہونے یعنی وسال فرمانے سے قبل جو آپ نے وسیعت فرمائی سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے اپنے وسال سے قبل شہادت کے وقت جو وسیعت فرمائی اس وسیعت میں لفظ نے فرمایا اللہ اللہ فیل ایتان فلا تغبو افواہهم ولا یدیعو بحضرتکن فقد سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول منعال یتیمن حتی یستغنیا اوجب اللہ عز وجل لہو بذالک الجنن کما اوجب لعاکل مالی یتیمن نار سیدن عریش افضا نے فرمایا لوگو میں تمہیں اللہ کا نام اللہ کا نام لے کر یتیموں کے حکوم کی طرف بھی توجہ کرتا ہوں ان کے حق ادا کرنا فلا تغبو افواہهم اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا کہ کبھی ان کو کھانے کا دو اور کبھی نہ دو کبھی ان کے موہ میں لکمہ پڑے اور کوئی دن بھوکا گزرے کسی ایک دن لکمہ ملے ایک دن بھوکا گزرے اور وہ تمہارے ہاتھ کو تکتے رہے ان سے ایسا سلوک نہ کرنا ان کی مستقل قبالت کا اعتمام کرنا کہ کسی ہاتھ کو تکنے کی بجائے عزت کے ساتھ ان کو کھانا دھتا رہے ان کی کفارت ہوتی رہتی ہے اور ان کو خود سے دور نہ کرنا آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانیوں سے آقا علیہ السلام سے سنا آپ نے فرمایا جس نے ایک یتین کی کفالت کی یتین کی کفالت کی اس کی پرورش کی اس کی طرف توجہ دی پرورش کی اس پر مال خرچ کیا حتیٰ کہ اتنا اس پر کوشش تھی کہ اسے مستغنی کر دیا متعجی سے نکال دیا اور معاشرے میں ایک باعزت کمانے والا انسان بنا دیا فرمایا آپ کے اسلام نے ایسے شخص جنت اسی طرح باجب کر دیتا ہے باجب کر دیتا ہے جس طرح یتین کا مال کھانے والے پر دوزخ باجب کر دیتا ہے اس طرح یتین کا مال کھانے والے پر دوزخ باجب ہو جاتی ہے اس طرح یتین کی کفالت کرنے والے پر اللہ جنت باجب کر دیتا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کن لیل یتین کل عبر رہیم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بندے یتین کے لیے اس طرح ہو جائے جیسے رحمت والا باپ رکھا ہے کن لیل یتین کل عبر رہیم یتین کے لیے رہیم باپ بن جا کہ یتین کی کفالت اس انداز سے ہو کہ اس کی عزت نفس مجرور نہ ہو جیسے اولاد پر باپ خرج کرتا ہے تو اولاد کو شرمساری نہیں ہوتی عزت نفس مجرور نہیں ہوتی کہ کسی کا احسان ہو رہا ہے یتین کو یوں انسٹیوشنل طریقے سے کفالت کرو کہ ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو وہ شرمسار نہ ہوتا عزت نفس پر ورش باہتا ہے سیدنا محسوس علیہ الرحمن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما من مؤمن ولا مؤمنت یادہ یادہ علیہ راست یتین فرمایا کوئی مؤمن مرد یا عورت اگر محبت کے ساتھ کسی یتین کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو جتنے یتین کے بال اس کے ہاتھ نیچے آئیں گے اس کے ایک بال کہی تو اللہ پاک اس کو نیکی آتا کرتا سیدنا مولا علی المرتضی نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اس دروازے کا نام ہے باب الفرج خوشی کا دروازہ فرمایا اس دروازے سے کوئی اور شخص داخل نہیں ہو سکے گا سوائے اس شخص کے جس نے کفارت کر کے مومن یتینوں کو خوش کر دیا ان کو فرد خوشا دی ان کو عزت دی اور ان کی باعزت کفارت کا اعتماد کر دیا وہ جنت کا دروازہ صرف یتینوں کے کفیلوں کیلئے مختص چیرٹی دینے والوں آقا علیہ السلام نے فرمایا اور سید علی شیر خدا رضی اللہ تعالی من آملا سلا ستم من ال ایتان کان کمن قام لیلہ وسام نہار وغداب راہ شاہر سیف فی سبیل اللہ و کنت انا و حو فی جنت آخو وین کما انہا تینی اختان اسبعی سباب وال مستع سطح آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے تین یتیموں کی کفالت اپنے ذمہ لے لی جتنی تین تین یتیموں کی کفالت اپنے ذمہ لے لی اس کا نام اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں میں لکھ دیا گیا جو ساری زندگی رات کو قیام کرتا رہا اور ترواہ لے خدا سیرہ مجھ کرتا رہا اور بات صرف یہاں تک نہیں یہ تو اللہ لکھے گا اس اور فرمایا پھر جنت میں میں اسے اپنے بھائیوں کی ساتھ رکھوں دا فرمایا جس ترے یہ دو امیلیاں میں نے اس ترے یقین کی کفالت کرنے والے کو اپنا بھائی بنا کے جنت میں رکھتے بات جمال روح نبی حسن خبریا ہے علی جمال روح نبی خسم خبریا ہے علی خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی کچھ سلیے بھی تو حیدر ہے شہر علم قدر کچھ سلیے بھی تو حیدر ہے شہر علم قدر دلوں کو علم کی خیرات بانٹتا ہے علی